ایران کے سر ابراہیم رئیسی وزیر خارجہ حسین حمیر عبداللہ یاد سمیت ہیلیکوپٹر حادثے میں جامحہ کونے والے عالی حکام کی نماز جنازہ آج ادا کی جائیں گی ایرانی صدر کو بائی شہر مشہد میں امام علی رضا علیہ السلام کے روزے کے آخاتے میں سپرتے خواب کیا جائے گا عالی چکسی آج کی شہادت پر ایران میں پانچ روزہ سو پہلان کیا گیا ایران کے صدر ابراہیم رئیسی وزیر خارجہ امیر حسین عبداللہ یاد سمیت دیگر اعلیٰ شخصیات کی شہادت پر آج پاکستان میں بھی سوک منایا چاہے گا ملک برمے قومی پرچم بھی سرنگو رہے گا امریکی مہکمہ خارجہ نے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کی وفات پر سرکاری تانسیت کا ادھار کرتے ہوئے کہا کہ ایران میں نے سبر کا انتخاب ہوگا اس پوکا پر ہم ایرانی ایوان کی انسانی حقوق اور گلیادی ازادیوں کے لیے جلو جہر کی حمایت کا اعلان کرتے ہیں امریکی مہکمہ خارجہ کے ترجمان مینکمہ ملہ نے کہا ایرانی صدر کے ہیلیکوپٹر حادثے کے بعد ایران میں امریکہ سے ودت طلب کی تھی کہا ایرانی صدر خراب موسم میں 45 سال پرانا ہیلیکوپٹر اسمال کرنے کے فیصلے کی سبیدار منجاب اور سندھ سمجیوں میں ایران کے ساتھ ابراہیم رئیسی کی شہادت پر تازیتی قرارداد متفقہ طور پر منظور کرنے گئی قراردادوں کے مطلب میں کہا گیا کہ رانی صدر ریبراہیم رئیسی کی شہادت اور حادثے پر دنی تاثیت کا اظہار کرتے ہیں رانی صدر ریبراہیم رئیسی کے دورے سے پاک اراد تعلقات کو منظور کرتے پر انہیں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا صدر مبلکت آصیف الہزرداری کے دیجی دورے پر متحدہ عرب امراض جانے کے بعد چیئرمن سیلیڈ یوسف رضا گلانی نے قائم مقام سردل کا عوضہ سنبھال لیا ڈیپٹی چیئرمن سیلیڈ سیدال خانے وانے بالا میں قائم مقام چیئرمن کے فرائز سرن جا موسیقی حکومت نے بجلی ساریفین پر مزید پوچھ ڈالنے کی تیاری کلی بجلی کی قیمت میں تین روپے انچاس پیسیف یونٹ اضافے کا افتان ہے سی بی بی اے کی درخواست پر نیپرہ دیس مئی کو سماعت کرے گا